ملک بھرگ میں انتخابی گہمہ گہمی جاری کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن ایسی پی کی جانب سے دو روزہ توسیع آج ختم ہو جائے گی چاروں صوبوں میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ آج مکمل ہوگا بلاول بھٹو این ایک سو اٹھائیس لاہور سے الیکشن لڑیں گے نواشریف این اے پنترہ آمند سہرہ سے انتخابات میں حصہ لیں گے بانی پی ٹی آئی نے میہوالی کے نشیست این اے نواسی سے کاغذات جمع کرا دیے شہباز شریف نے کسور کے حلقہ این اے اک سو بتی سے بھی کاغذات جمع کرا دیے مریم نواز این اے اک سو انیس اور این اے اک سو بیس لاہور سے الیکشن لڑیں گی مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف سنم جعوید الیکشن لڑیں گی فواد چودری کے اہلیہ ہبا فواد حلقہ این اے اکسٹھ جہلم سے بطور ازاد امیدوار سامنے آئیں گی مسمی کاف کے چودری سالک حسین نے این اے چونسٹھ سے کاغذات جمع کرائے آصف زرداری این اے دو سو ساتھ نواب شاہ سے الیکشن لڑیں گے پرویز خٹک نے این اے تینتیس نوشہرہ اور دو سوائی نشیستوں سے کاغذات جمع کرا دیے سراج الحار این اے ساتھ لویردیر سے قسمت ازمائیں گے مصوہ کمال نے این اے دو سو بیالیس اور این اے دو سو سنتالیس کراچی سے کاغذات جمع کرا دیے بانی پی ٹی آئی کے لاہور کے حلقے این اے ایک سو بائیس سے بھی کاغذات نامزدگی جمع اتاولہ تارن نے پی 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 انتیس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں پولیس رقابتیں ڈال رہی ہے ڈسٹرک الیکشن کمیشن لاہور نے سوائی الیکشن کمیشنر کو مراسلہ لکھ دیا مراسلے میں کہا گیا کہ ریٹرننگ افسران کی جانب سے متعدد شکعات موصول ہوئیں کہ پولیس ان کے کام میں رقابت ڈال رہی ہے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹن کے سامنے معاملہ اٹھایا جائے انتخابی پرچی بتائے گی عوام کسے چاہتے ہیں انتخابی موارکے کے لیے بھرپور تیاری کی جائے کارکن گھرگر جا کر نواز شریف کا پیغام پہنچائے عوام چار سال میں مہنگائی کا ظلم ڈھانے والوں کا سیاسی طور پر صفایہ کریں گے عوام کی طاقت سے نو لیک فتح حاصل کرے گی تمام بادے پورے کریں گے صدر نو لیک شبا شریف کی پارٹی رہنماؤ سے گفتگو عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال پی ٹی آئی کا بلے کے نشان کے لیے منگل کو عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ امید ہے عدلیہ بلے کا نشان بحال کر دے گی ابھی مشاورت چل رہی ہے کہ فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے یہ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن نے تحال ہمیں فیصلے کی سیٹیفائیڈ کپیاں فراہم نہیں کی ایک پارٹی سے اس کا انتخابی نشان واپس لیا جائے گا تو اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا الیکشن اگر صاف اور شفاف نہیں ہوئے تو ملک میں افرا تفری پھیلے گی یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے سائفر کیس کا ٹرائل بھی غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکمات کی خلاورزی ہو رہی ہے راہما پی ٹی آئی بریسٹر گوھر خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک چودری پرویز علائکو دل کی تکلیف اڈیالہ جیل سے راولپنڈی انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل سابق وزیرالہ پنجاب کو گدشتہ رات سے دل میں تکلیف کی شکایت تھی انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز نے تفصیلی چیک اپ کیا اور عدویات دیں حکام نے واپس جیل منتقل گجرات میں حلقہ این اے چونسٹ سے میرے کاغذات جمع نہیں ہونے دیے گئے ریٹرننگ افسران کے دفتر میں میرے ہاتھوں سے کاغذات چھینے گئے میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے گئی ہوں پھر بھی اتنا خوف کیوں ہے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود چودری پرویز علاہی مونس الہی اور میرے کاغذات مصور نہیں کیے گئے چودری پرویز علاہی کی اہلیہ کیسرہ الہی کی میڈیا ٹاک موسیقی